ہم اس کی مشک پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے حمد کے حوالے سے درزلت حوالات کے جواب دیں کون سا بندہ حمد سرہ ہے حمد سرہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا شاعر آپ نے آپ کو نافرمان بندہ کہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نافرمان ہو کر بھی تیرا حمد سرہ ہوں کس کا حق سب سے مقدم ہے سب سے مقدم حق اللہ تعالیٰ کا ہے مقدم کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے سب سے پہلا حق کس کا ہے مہرم اور نامہرم میں کیا فرق ہے مہرم اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے واقف ہو اور نامہرم کا مطلب ہے نواقف اور نامہرم کا مطلب ہے نواقف اللہ کا گدا کس چیز میں مگن رہتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا گدا اور گدا میں فرق ہے اس لئے آپ نے اس کو گدا بولنا اللہ کا گدا کس چیز میں مگن رہتا ہے مگن ہوتا ہے مصروف جو اللہ تعالیٰ کے در کا گدا ہے وہ اپنی ہی کملی میں مست رہتا ہے اب ہے نیکس سوال باد سبا گھرگر کیا لیے پھٹتی ہے باد سبا گھرگر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھٹتی ہے اب ہے سوال نمبر دو اس حمد میں شائر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر کیا ہے اس حمد میں شائر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر کیا ہے شائر کہتا ہے کہ بندہ نافر مان ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کا حمد سے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں مگر ہم اس کا حق ادا کرنے سے کاثر ہیں اب ہے مندر جازین الفاظ و مرقبات کے معنی نکھیں مقدم پہلا ابتدائی اول خلت سلطانی بادشاہ کی طرف سے ملنے والا قیمتی لباس ان الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلی بیٹا چکی ہوں لیکن ایک بر پھر لباس کر دیتی ہوں افاق اف کی جمع آسمان افاق کیا ہے اف کی جمع آسمان محرم آشنا واقف محیط گیرہ شایع ہوا بندہ نافرما اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ اب بھی نیکس پویسٹن تیسرے شیر میں شاعر نے محرم اور نمحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے اس شیر کی میں تشریح آپ کو بتا چکتی ہوں لیکن پھر بھی میں مختصران اب بتاتی ہوں شاعر کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا اس شاعر میں شاعر نے محرم اور نمحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے یہ دیان سے ذرا سنیے گا محرم ہوتا ہے جاننے والا اور نمحرم ہوتا ہے نا جاننے والا نا واقف یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے وہ بھی ویفتہ ہی ہے جیسا کہ نا جاننے والا شاعر کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا وہ اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے اسے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ دنیاوی کاموں میں کھو کر انہی کاموں کا ہو کر رہ جاتا ہے انسان ہر طرح سے بگانا ہو جاتا ہے اسی لیے شاعر نے محرم اور نمحرم کو ایک جیسا قرار دیا ہے درزل اشارات کی مدد سے حمد کا خلاصہ مکمل کریں دلوں پر اللہ کا قبضہ حمد کا خلاصہ آپ یاد کر لیں اپنی کی بک سے اور آپ لگا کر تلفظ واضح کریں یہ میں آپ کو کلاس میں کرواؤں گی جب آپ کی بقاعدہ کلاسی سٹارٹ ہوں گئی اب ہے سوال نمبر سات مناسب الفاظ کی مدد سے مثریں مکمل کریں گو سب سے ڈیش حق تیرہ دا کرنا مقدم گو سب سے ڈیش حق تیرہ دا کرنا مقدم آئے گا جس میں حق تیرہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم ڈیش نہیں نظروں میں ڈیش نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی ڈیش میں کیا آئے گا جچتہ نہیں نظروں میں جچتہ نہیں نظروں میں آگے دال میں ان بلینکس کے اندر لکھی اس لیے نہیں رہی کہ میں نے آپ کو نظر بہت اچھے طریقے تھے پڑھائی ہے اب آپ خود لکھیں گے لیکن میں ریڈ آٹ پھر بھی کر رہی ہوں ڈیش میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری کس میں نہ پھیلے گی افاق میں افاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری ہر بول تیرا ڈیش سے ٹکرا کے گزرتا ہے کس سے بھلا دل سے یہ کیا ہے بھلا ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے یعنی کہ حالی کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھے دل سے جا کر ٹکراتے ہیں دل پر افر کرتے ہیں دل مان لیتا ہے ان کے الفاظ کو ان کی باتوں کو کیونکی باتوں میں اتنی تفصیل ہے کاش ہم سب کی باتوں میں ایسی تصیل ہو جائیں تو دنیا کا امیاب ہو جائے سوال نمبر آٹھ ہے نہ فرمان اور نہ محرم میں نہ سابقا ہے نہ سابقا سابقا کیا ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے جو پہلے آتا ہے جو بات میں آتا ہے وہ لہ کا ہوتا ہے آپ ایسی پانچ مثالیں تلاش کریں جن میں نہ سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہوں پانچ مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن آپ نے جو میں نے بتائی ہے مونی لکھنی کوئی اور آپ نے خود سے لکھنی ہے نہ مناسب نہ راضی نہ خلف نہ واقف نہ امید یہ پانچ میں نے بتائی ہے آپ نے اپنے سے پانچ رونڈنی ہے سابقا جس میں نہ استعمال ہو اور وہ آپ نے اپنے ریجسٹر پر لکھنی ہے کالیم علیف میں دیئے گی الفاظ کو کالیم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں بندہ نہ فرما اس کے ساتھ کیا آئے گا ہمد سرہ بندہ نہ فرما ہمد سرہ آئے گا بندہ نہ فرما کے ساتھ کیا آئے گا ہمد سرہ مقدم حق مقدم کیا چیز ہے حق مقدم کو کس سے ملائیں گے حق محرم نامحرم محرم کے ساتھ کیا آئے گا نامحرم کملی خلط سلطانی کملی کے ساتھ کیا میچ ہے خلط سلطانی اس کے اپس اٹھے بھی ہوئی ہے افاق محق افاق کے ساتھ کیا آئے گا محق افاق کتف کی جمع آسمان محق خشبو پیغام سبا سبا ہوتی ہے سبو کی ہوا یہ مہم سبا کا نام نہیں ہے بول رنگے بیان بول رنگے بیان یہ تھا ہمارا سوال نمبر آٹھ یہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے ہماری بس یہ اتنا ہی کافی ہے آگے گرامر والا پورشن ہے وہ میں آپ کو جب آپ کی ریگولر کلاسیس ہوں گی انشاءاللہ تب کرواؤں گی ہماری نصب حمد مکمل ہو گئی ہے آپ نے اس کے مشکی سوالات سارے ریجسٹر پر لکھنی ہے اور نصب حمد کی تشریح بھی لکھنی ہے مکمل یہ آپ کے نوٹس ریڈی ہونے چاہیے میں نے چھوٹیوں کے بعد چیک کرنے ہیں کیرفلی اور اس کو یاد بھی اچھے طریقے فکرنے ہیں اگر کسی کو کہیں کوئی پرابلم ہو تو وہ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے اللہ حافظ